اسلام علیکم خواتین و عزرات ویلکم بیک ٹو می چینل ہیر ایز بہدر مونیر سوشل اکٹیوٹی خواتین و عزرات آج میں اٹھا ہوں صبح 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 اور ابھی حالی میں فجر کی نماز ہوئی ہے اور سورج جو ہے وہ ابھی پروان نہیں چڑھا سو آج ہم جائیں گے بہت سی مزہ دار ترین ناشتہ کرنے خواتین و عزرات میں پہلے ہی آپ کو وجہ دوں کہ یہ میں وائس ریکارڈ بعد میں کر رہا ہوں وہ اسی وجہ سے کہ لائیو سیشن پہ میری وائس جو ہے وہ خراب ہو گئی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے یہ اب ڈبڈ ہو رہی ہے سو خواتین و عزرات آج ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور آج آپ کو کافی انٹرٹین ہونے جا رہا ہے اور آج ہم آپ کو لاہور شہر کا جو ہے وہ ویو دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بچائیں گے کہ لاہور میں آپ نے سب سے مزہ دار ترین ناشتہ کرنا ہو سو وہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں سو گائز اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ناشتے کے بعد لسی پینی ہو سو وہ آپ کہاں سے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اور ہیر وی گو بات یہ بہت ہوگی ابھی چلیے چلتے ہیں سو گائز ابھی میں جو ہوں لاہور کنال ویو پہ ہوں جو کنال ویو جو ہے یہ ایک شائیڈ پہ بہت ہی پیارا سین ہے یعنی کہ دونوں شائیڈوں پہ ہریالی ہریالی سی ہے اور درمیان میں جو ہے نہر ہے اور نہر کے دوسری شائیڈ پہ جو دوسرا روڑ ہے سو گائز یہ لاہور کا سب سے خوبصورت ترین اور لمبا ترین روڑ ہے یعنی کیسے بولتے ہیں کنال ویو روڑ سو گائز ابھی میں آپ کو بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آج ہم جا کر رہے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں محمد ناصر بانگ پائے جو کہ صبح صبح چار بجے شروع ہوتے ہیں اور سات بجے تک پتیلے شتیلے برتن شرطن دھو کر سو گھر میں بیٹھ کر ایزی سے چائے پیتے ہیں سو گائز ایزی وجہ سے ہمیں ذرا جلدی جانا ہے تو میں یہاں پہ ایک سو چالیس کی سپیڈ میں جا رہا ہوں ساکہ ہمیں آج ناشتہ نصیب ہو جائے آگے ہی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے لاہور کا ویو بھی دکھاؤں گا کہ لاہور جو ہے کتنا خوبصورت چہر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ جو ہے گرین ری ہے اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے لاہوری جو ہیں صبح صبح اتنے جلدی نہیں اٹھتے ہیں سو اسی وجہ سے جو ہے آپ سڑک دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی سناٹا ہوا ہوا ہے سو امید ہے کہ ہم اگر پاوے یعنی کہ بانگ پائے کھانے جا رہے ہیں سو وہاں پہ بھی اتنا رش نہیں ہوگا سو گائز یہ جو ایریا تھا صدر والی سائیڈ اور مغلپورا والی سائیڈ ابھی جو یہ انڈر پاس آیا ہے یہاں سے یہ جو انڈر پاس ہے اس کی میں آپ کو خوبصورتی دکھا چاہوں اور یہ پاکستان اور چائنہ نے مل کر یہ انڈر پاس بنائے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ جھنڈے لگے دیکھ سکتے ہیں سو اس کی آپ انڈر پاس کی خوبصورتی چیک کریں کہ یہ کتنا خوبصورت ڈیزائن ہوا ہوا ہے دونوں سائیڈوں پہ ہریالی ہے اور اس کی جو ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ بھی بہت زبردست ہے سو گائز یہ آتا ہے مغلپورا سے جب آپ ہربنس پورا دھرمپورا والی سائیڈ پہ جائیں سو یہ والا انڈر پاس جو ہے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے سو ابھی جو راستہ آگیا ہوا ہے وہ ہے اگر ہم اوپر والی سائیڈ سے جائیں سو دھرمپورا آتا ہے سو گائز یہ باس والا بہت غلط قسم کا انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی تھا جو کہ سر کے درمیان میں اس نے بریک لگائی سو گائز اوپر والی سائیڈ سے جائیں سو یہ دھرمپورا آتا ہے اور رائٹ شائٹ پہ جائیں تو ریلوی سٹیشن آتا ہے چونکہ ہم نے مار رور سے جانا ہے سو مار رور ابھی ہم انڈر پاس کراس کریں گے سو اس کے بعد ہم سیدھا مار رور پہ جائیں گے سو گائز میں آپ کو یہ بتاتا چلے جاؤں کہ جو ناشتے والا ہے اوہوہوہو گائز اتنی طریفے سنی ہیں لاہوریوں سے میں نے اتنی طریفے سنی ہیں تو گائز آج ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا ناشتے والا ہے جس کی لاہوریے بہت زیادہ طریف کرتے ہیں سو گائز یہ آگیا ہے مار رور کا انڈر پاس لیکن ہم اوپر سے جائیں گے چونکہ ہم نے مار رور سے جانا ہے سیدھا ہنار کلی سو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ راستہ کیا ہے اور لوکیشن کیا ہے اگر آپ نے بھی اس طرح ہاں کا ناشتہ خوبصورت اور بہترین اور مزیددار سے ناشتہ کرنا ہو سو آپ بھی یہاں پہ ایزیلی پہنچ جائیں چاکہ میں آپ کو جو ہے میں آپ کو راستہ بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ گائز ہم نے کنال ویو کو چھوڑ دیا ہے اور ابھی ہم اشارہ جو ہے ابھی توڑ دیں گے آئی تینک سوری یار گائز آپ نے اشارہ نہیں توڑنا آپ مار رور پہ چڑ جائیں گے کنال ویو چھوڑنے کے بعد تو مار رور کا آج کل جو نام ہے قائد آزم شہرہ بھی اس کو بولتے ہیں اور مار رور کی گائز خوبصورتی چیک کریں میں پہلے بھی اس کا ایک بہت خوبصورت سا ولوگ بنا چکا ہوں یہ انچہائی خوبصورت روڈ ہے یہ لاہور کی خوبصورتی اسی سے ہی جاگر ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ہے سب سے خوبصورت ترین یہی روڈ ہے گائز اس روڈ کے اوپر مختلف قسم کے ریسٹورانٹ وغیرہ بڑے بڑے ریسٹورانٹ اسی روڈ کے اوپر سینما ہوں سے اسی روڈ کے اوپر جو ہے آپ کا پارکس ہیں جنابگ اور اس روڈ کے اوپر ہار روڈ ہے ہار روڈ یعنی موبائل اسیسریز کی اور کھانے کے مختلف قسم کے بہت سی مشہور مشہور جو ہیں یہاں پہ سب اسی روڈ کو جو ہیں ٹاچ ہوتنے ہیں یہ اشارہ باندھ ہو گیا تو میں نے اشارے سے کٹ کر دی تھی ابھی میں سب کچھ کرنے کے بعد ابھی میں پہنچ گیا ہوں نیو انارکلی ابھی میں رائٹ شائیڈ پہ جاؤں گا تو نیو انارکلی ہے اور لیپ شائیڈ پہ ہوتا ہوں تو اول انارکلی ہے میں نیو انارکلی کی طرف جاؤں گا تو گائز انارکلی کا ویو جیکھ لیں کسو بس باک اتنا سناٹا ہوا ہوئے یہاں پہ پرندہ بھی پارنے مار رہا ہے لیکن یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ بائک لے کے جا رہے ہیں تو گائز ابھی جو ہے اگر آپ گائز عام دنوں میں یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ اتنا راش ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بائک لے کے ایزی گزر نہیں سکتے سو سامنے جو بوڑ آگیا ہے نیو انارکلی اینڈ خوش آمدید یہ کیمرو مین کو ذرا بوک لگی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے کیمرہ ذرا ڈگمگا رہا ہے اور نیچے سے روڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے چونکہ ہم یہاں پہ بائک پہ آئے ہیں اور ابھی ہم آپ کو جکھا چاہے ہیں ہیر وی گو یہ ہے ناصیر بانگ پائی گائیز میں سمجھا تھا کہ لہوریو جو ہے صبح صبح نہیں اٹھے ہوں گے لیکن یہاں پہ ناشتہ محمد ناصیر بانگ پائی یہ وارش نہاری اور اردو بزار کے بلکل قریب ہے اور انارکلی کے بلکل قریب ہے اور یہ گائیز آپ رش کر سکتے ہیں کہ لہوریو جو ہیں کھاپے کے کتنے شوقین ہیں وہ سامنے نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور یہاں پہ ہائی گزم کا رش لگا ہوا ہے تباہی ہوگی اور جو ہے مجھے کم از کم گائیز ایک گھنٹہ لگنے کے بعد ایک گھنٹہ شور مچانے کے بعد مجھے پائی نصیب ہوئے ہیں بونگ پائی محمد ناصیر بونگ پائی بعد بیٹھنا پڑے فوری سو گائیز یہ اٹھ جائیں گے سو یہاں پہ اور بھی عوام آئی ہوئی تھی بہت بہت دور دور سے عوام آئی ہوئی تھی چونکہ رائی ونڈ سے آئی تھی اور فیصلہ باد سے بھی کچھ لوگ آئے تھے پھر اسلام آباد سے بھی کچھ لوگ آئے تھے سو کراچی سے بھی کچھ لوگ بھائی آئے تھے ٹھیک ہے سو یہ محمد ناصر بھانگ پائی بہت ہی فیمس ہے تو ابھی ہم اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کریں گے کہ کتنا مزیدار ہیں یہ نہیں مزیدار سو کیونکہ لاہور میں ہیدری بھانگ پائے ہیں ہم اس کا بھی بلوگ بنا چکے ہیں اور مزید ہم اس کا بھی بلوگ کو ٹیسٹ کریں گے نانچان لے لی ہیں اور اپنا باول میں ڈلوال لی ہیں اپنے پائے یہ میں آتے ہوئے ٹانٹنا اور یہ خوشیاں اور یہ سندے کا ناشتہ اور وہ صبح صبح سات بجے مزید آگیا گائی راش آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں بیٹنے کی جگہ ہے وہ ہم بیٹھ گئے ہو ہیں تو جیسے کہ آپ اس کے شوربے کی لک چیک کر سکتے ہیں گائی یہ زیادہ گھی گھی سا لگ رہا ہے اور گھی گھی سا میں پسند نہیں کرتا تو پھر بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ہم ٹیسٹ یعنی کہ چکھ کھا کر آپ لوگوں باتاتے ہیں کہ یہ مزیدار اور دلیشیز ہے دیکھنے میں تو مزیدار ہی لگ رہے ایک کیمرو مین کے لیے اور ایک میری لیے تو کیمرو مین کا جو ہے ہم سب سے پہلے کھائیں گے آپ کو بتائیں کیمرو مین جو ہے وہ تھوڑا سا شپاتو قسم کا آدمی ہے کیمرو جرہ گرم گرم تو اسے وجہ سے میں ابھی ٹرائی کرتا ہوں گائیس ٹیسٹ نکلا ہے ابھی ہم نے شوربے کے ساتھ برکی لی تھی تو کچھ نہ کچھ تو ٹیسٹ آیا ہے مزی کا ہے لیکن اتنا کچھ خاص نہیں لگا ابھی ہم دوسری بائی جو ہے وہ لے کے دیکھتے ہیں ہم گائیس اتنا مزے گا تو نہیں ہے کیونکہ بہت ہی مزیدار محمد ناصر بانگ پائے کیونکہ بھئی آپ کی سیٹنگ بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی زیادہ گھی گھی سا نصیب رہے لوگ ویسے بہت دور دور سے آئے تھی اپنا مجھے ریویو دے رہے تھے میں آپ لوگ کو نہیں دیکھ آ سکتا کیونکہ ان کی جو وائس رکار 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 ہوگی ہوئی تھی اسی وجہ سے جو ہے میں ریویو صرف اپنا ہی دے رہا ہوں آپ کو مزیدار ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ مزیدار نہیں ہیں اتنے بھی مزیدار نہیں سکتے ہر چیز کا تباہی ستیان آنس اور شپیک اجاڑا یہ تھا محمد ناصر بانگ پائی یہ چل پھر رہا کیونکہ ہمارے آت سار صرف ہمیں نصیب ہو اس کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہو اور یہ ہم بیٹھے تھے اور دو سٹول تھے اور جو گائز اب میں آپ لہور کی جو سب سے مزیدار ترین لسی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے چونکہ اس کی بھی ہم نے بہت سی طریفے سنی ہیں لہوریوں سے اتنی طریفے سنی ہیں کہ لہوری کہتے ہیں آپ ایک دفعہ لازمی ٹیسٹ کریں ٹرائی کریں آپ امید ہے کہ بار بار اس کو ٹیسٹ کریں گے سو انہوں نے ایڈریس بتایا تھا یہ ہم شاہ مارکٹ میں آگئے ہیں تو شاہ مارکٹ میں ہم پہلے بھی آئے تھے کچھ کام تھا لیکن یہاں پہ راشت تھا ہم پیچھے سے واپس موڑ گئے تھے کیونکہ یہاں پہ بہت راشت تھا سو ابھی ہم شاہ مارکٹ میں ہیں شاہ مارکٹ سے ہم یہاں سے کسی سے پتہ کریں کہ لسی والا کدھر ہے لسی والے کا نام یہ جدہ لسی والا جدہ لسی والا گئیز اتنا مزیدار اس کی لسی ہوتی ہے اور اتنی وہ کیا کہتے ہیں میلڈ نہیں یار وہ سخت سخت کیا یعنی دیں پانی کی ملاوان نہیں کرتا اور یہ جدہ لسی والے کا یہ انکل جی ہے تو یہ دیکھیں انکل جی یہ شالمی کے اندر راش ہے یہ راش صرف جدہ لسی والے کا ہے کیونکہ نہ یہاں پہ شعب اپن ہے نہ یہاں پہ خرید ہی کرنے آیا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی کچھ کرنے آئے صرف یہ بھائی سارے کے سارے لسی پینے آئے ہیں بھائی لوہوریو کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو سو آپ یہ جدہ لسی والے برا بھائی 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 لسی پینے لگو کم از کم آپ کے دو سے تین گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لسی کسی کو بھی نہیں مل رہی اور سارے پیسے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور پیسے ان کو دے رہے ہیں اور ٹوکن جو ہے ان سے وصول کر رہے ہیں اور اس جگہ پہ لسی تیار ہوتی ہے اور جو کہ کوئی بھی چیز تیار نہیں تھی یہ ہے جیدہ صاحب اور ان کا نام ہے جیدہ جی اور یہ ہے جیدہ لسی والا سو اب جیدہ صاحب صرف ساروں سے ان ساری ساری عوام سے پیسے کٹھے کھا رہے ہیں اور جناب جی ان کو دے رہے ہیں ایک چھوٹا سا ٹوکن ٹوکن جو ہے بلکل ٹھیپے کی طرح ہوتا ہے وہ ٹھیپا سا دے رہے ہیں بھئی یہ آپ کے ٹوکن اور پیسے آپ نے کٹھوا دی ہیں سو اب چیک کریں کہ کتنا راش ہے اور یہ ہر سنڈے کو یہاں راش لگتا ہے اور جی یہاں روز اتنا ہی راش لگتا ہے میں یہاں کی لسی نہیں پی رہا کیونکہ چار سے پانچ گھنٹے جو ہیں میرے یہاں پر لگ جانے ہیں جو اسی وجہ سے یہاں سے نہیں پی رہا کیونکہ میں ساری را جگہ ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساروں سے پیسے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹھپے دی جا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ہو گیا ٹوکن اور اب آپ لگ جائیں لائن میں انتظار کریں جب تک سارے بندے پیمنٹ نہیں دیں لسی پھییں گے انہوں نے ہمارے لیے سیٹنگ کے لیے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا جانتے تھے سیٹنگ کے لیے ہمیں دو چیئرز رکھنی کہتے ہیں ہم آپ کے لیے سپیشل سی لسی تیار کرتے ہیں اور اتنے دیر آپ یہ راستہ سمجھ لیں یہ کنال بینک سکیم کے اندر روڈ ہے یہ راستہ جو جا رہا ہے نہر پہ جا رہا ہے کنال بینک روڈ کی طرف اور یہ دوسرا راستہ جو تھا سلامت پورا والی سیٹ سلامت پورا والی سیٹ ٹھیک ہے سو گائز یہ جو درمیان میں ہے سفیان ملک شاپ کے بلکل ساتھی المقبول ملک شاپ جو جن کی بڑی مچھیں ہوتی ہیں ان کی مچھوں کو یہ جھاگ جسی آنا یہ لگ جاتی ہے سو گائز آپ ان کا گلاس ایک سکتے ہیں آپ کے موہ سے بڑا گلاس ہے اتنا بڑا گلاس ہے تو ابھی ہم اتنا ہیوی قسم کا ناشتہ کر گیا اور اتنا بڑا گلاس نصیب ہو گیا سو ابھی ہم اس کو ٹرائی کریں گے کہ یہ مزیدار ہے یا نہیں سو گائز لسی دکھنے میں تو بہت مزے کی ہے اور اس کی طریفے بھی ہم نے بہت سنی ہے اور ہیر وی گو ہو 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 گائز آپ جیدہ لسی والے کو بھول جائیں گے اور لاہور میں ہیر گو آپ جیدہ لسی والے کو بھول جائیں گے اور آپ فیقہ لسی والا ہم نے یہ بہت نام سنے ہو 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 گائز لکنگ سو دلیشیز اور ٹیسٹ بہت مزید گائز یہ بہت مزید کی لسی ہے لاہور میں فیقہ لسی والا بھی ہے وہ بھی پیڑہ ڈال کے دیتا ہے سو ٹھیک ہے گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ